بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نو کانفیڈنس کے عمل میں وہ جیت جاتے ہیں اس کے پر حرون صاحب کا تذیہ لیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ جو بھی فیصلہ آئے سر آنکھوں پر مگر کچھ تفسرہ کیا آپ کو تاجب ہوا ہے اس فیصلے کے اوپر مجھے کیا تاجب ہوتا چار مہینے پہلے تو آپ کو بتا دیا تھا وہ وائرل ہے امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے میں یہ نہیں کہا رہے سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے سپریم کورٹ ان چیزوں پر فیصلہ کرتی ہے جو شواید اسے فرام کیے جائیں اور دل سے منوان اسے تسلیم کرنا چاہیے لیکن یہ جشن وغیرہ میری سمجھ سے باہر آئے اس لیے کہ یہ تو ایک وقتی چیز ہے اس کے بعد کل کیا ہوگا کیا یہ تنخائیں تو کی نہیں کر دیں گے کیا یہ چینی سستی کر دیں گے پٹرول سستہ کر دیں گے گیس مویہ ہونی شروع ہو جائے گی مہنگائی کم ہو جائے گی جابز کری ایٹ ہو جائیں گی ڈالر نیچے چلا جائے گا رکھے اوپر چلا جائے گا کچھ بھی اس میں سے تو ہونے والا نہیں ہے دیکھئے نا دو صورتیں ہیں امریکہ تو اس کے پیچھے تھا اس میں تو کوئی شبہ نہیں عدالتی فیصلہ کی بات نہیں کر رہا وہ ججوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیا اس میں میں کسی مسئلہ تین نہیں کہہ رہا آئین کی تحت فیصلہ دیا میں ہمیشہ کہتا ہوں ضمیر نہیں آئین کی تحت آئین ہاں نہیں اپنے ضمیر آئین کی تحت ضمیر کے تحت فیصلہ دیا ہم جسٹس عطا عمر بدحال کو ہم جانتے ہیں ہم ان ججوں کو جانتے ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں سرگوشی کی جاتی ہے سرگوشی تو کوئی بھی کر سکتا ہے باقی کے بارے میں ہم نے کبھی سرگوشی بھی نہیں سنی انہوں نے تو شواہد میں فیصلہ دیا اور آئین کی روح سے فیصلہ دیا کہ بھائی یہ ڈپٹی سپیکر کو یا سپیکر یہ حق نہیں ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک پر آشماری روک دے اس بنیاد پر کہ جی باہر سے کوئی سازش ہوئی ہے ٹھیک لیکن جشن کا کس بات کا جشن الیکشن ہوں گے ابلدہ یہ کچھ کاری نہیں سکتے یعنی کیا تماشا ہے جی مولی فضل الرحمان صاحب ایوان صدر پر بیٹھے ہوں گے مولی فضل الرحمان شہیدوں کی زمینوں پر جنہوں نے قبضہ کیا ہے اور شہباز ریجن پر سوالہ روپے کی منی لانڈرنگ ساگتا ہے لیکن جج کو تو اس سے غرض نہیں ہوتی جج تو کہتا ہے یہ ایک تنازہ ہے اس میں یہ فیصلہ ہے آئین یہ کہتا ہے حمزہ شہباز حضیر اللہ پنچاب اسمان بوزار پر یہی الزام تھا نا کہ پیسے لے کے تھا وہ ڈیپٹی کمیشنوں کی اور افسروں کی تقرین کرتا تھا حمزہ پر یہ الزام نہیں ہے حمزہ پر بھی یہی الزام ہے اس سے شہ سنگین ہے اس کے پاس یہ تھا نہیں نہیں ان کی دولت آزے آٹھ سو گناہ پڑ گئی بائی کیوں بھاگے ہوئے ہیں اس کے چھوٹے اور نماز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جشن وشن کچھ نہیں ہوگا یہ کچھ کر نہیں سکتے اس لیے جیسے پٹواری شام کو رشوت لیے بغیر گھر نہیں جا سکتا کانسٹیبل نہیں جا سکتا یہ جو ہے نا جی غیر قانونی اقدامات کے بغیر رہ نہیں سکتے ٹھیک ٹھیک یہ کہیں کہ فضل الرحمان بھی نہیں رہ سکتے یہ بھی نہیں رہ سکتے پھر کہا افغان کا ڈر ہے کہا افغان تو ہوگا آج اگر عمران خان لاور میں جلسے کا اعلان کرے ایک اور پھر کراچی پھر پیشاور پھر فیسل آباد پھر گجرہ والا پھر ملتان جس ترتیب سے بھی چاہے ورکرز کنونشن بلائے پارٹی کی تنظیم نہیں کی تھی اس کی قیمت تدا کرنے خیر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اپنی غلطیاں کیا تھی ٹھیک ہے غلطیاں تو بہت اس نے کی تھی اس محن بزدار کو مزیر اللہ بنا دیا اس محن بزدار کیسے صوبہ چلائے جا سکتا ہے اچھکر وہ آج سپریم کورٹ سے کہے جائے استعداء کریں کہے کیا مطلب استعداء کریں ویسے جی عمران خان نے یہ تو کہا آج کے دن اور کل بھی کہ جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے سارا کھو بلکل بہت بڑے جکم اللہ نے مانے کہا اگر اسمبلیاں بہال لیں کی تو ہم نہیں مانیں گے ہمارے حق میں فیصلہ ہوں اب یہ ایک انکر صاحب کہہ رہے تھے یہ اپنی آخرت کا فیصلہ کر لیں آخرت کا بھی فیصلہ انکر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی فیصلہ تو یہی متوقع تھا یہ تو اس میں کوئی تحجیب تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ جو غیر ملکی جو رسوخ ہے اور وہ ہے وہ تو ثابت کرنا پڑے گا تو صدا کرنی چاہیے کہ اس کیس کا بھی جلدی فیصلہ کریں جلدی افرت افری میں نہیں ہفتے میں دو ہفتے میں چار ہفتے میں ایویڈنس تو ہے ان کے پاس اور اگر ریاستی ادار ایویڈنس فرام کرتے ہیں ہاں پبلک اس کو کریں سامنے لائیں تاکہ ان کی پوزیشن مصبوط ہوا ٹھیک ہے نا جی باقی اب کیا ہوگا یہ ایلیکشن ہو سکتا تھا یہ مجھے تاجب ایک بات پہ ہے ایلیکشن کا اعلان ہو سکتا تھا وہ ایلیکشن کمیشن والوں نے کہا ہو جنہی سکتا میں بھی اسے انتظار میں تھی کہ شاید ایلیکشن کے حوالے سے بھی کوئی حکم آئے گا یا کوئی ججمنٹ سامنے آئے گی یا ایلیکشن کمیشن کا کوئی موقف بہتر سامنے آئے گا ایلیکشن کب ہوں گے یہ تو سب ہوگیا وہ کب ہوں گے ایلیکشن کمیشن تو جی جو صاف نظر آتا ہے کہ وہ منصوبے کا حصہ بن گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہلکا بندیاں ہلکا بندیاں آپ کو کوئی خاردار تارے لگانی ہے کوئی دیبارہ گھڑی کرنی ہے کاغذ پہ کرنا ہے کہتے ہیں جی وہ نوٹیفکیشن تاخیر تھا مئی بیس ایکیس میں ہوا تھا دس مہینے ہلکا بندیوں کے لئے کافی نہیں ہے وہ کہتے ہیں تابون ہی نہیں کیا نہیں ہے میں بتا رہا ہوں نا مئی بیس ایکیس میں تردید کریں اس کی نوٹیفکیشن اور اب بھی چند دن میں ہو سکتی ہیں اس میں زیادہ زیادہ یہ ہے نا کہ کراچی کچھ ہلکوں کی رائے شماری کرائیں کراچی میں زیادہ مسئلہ ہے نا اور فرض کہیں ان کی بیس ایٹے زیادہ بنتی ہیں تو اس کی بیٹے سولہ زیادہ کر دیں اور یہ قبائل علاقوں کا مسئلہ ہے دوسری چیزیں ہیں تھوڑا بہت خامی رہ جائے لیکن ہلکا بندیاں ایسا مسئلہ ہے یہ تو ایک بات کبلف ہے ٹھیک ہے اپوزیشن کے معاملات کی طرف جائیں گے پہلے عمران خان صاحب کے معاملے کی طرف جاتے ہیں حرون صاحب کیا امنان خان صاحب کے لیے اب یہی کرنا کافی ہے کہ وہ جلسے کریں ورکرز کا ننشن کریں لاحی عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا سیمپل عوام کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں نے دو سال کرونا جیسی صورتحال کو ایسا نمٹایا کہ دنیا بھر نے اس کی تعریف کی میں نے تمہیں احساس پروگرام دیا میں نے تمہیں شجرکاری کی دنیا میں پاکستان کو نمبر نمبر ون پروگرام دیا جو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا درست ٹھیک ہے لوگوں کے بعد چلے جائیں اپنی غلطیاں بھی مانیں یہ نہیں کوئی اپنے آپ کو ہیرو بنا کر پیش کریں جو غلطیاں انہیں کی ہیں چیا غلطیاں تھی ملزار صاحب کے علاوہ کیا غلطیاں تھی وہ اس سے بگاڑنے کیا ضرورت تھی ترین صاحب سے جانگیر ترین سے بگاڑنے کیا ضرورت تھی کون سے اتنا سیریس مسئلہ تھا میں نے ان سے پوچھا بھی تھا وہ مجھے کوئی موضوع جواب نہیں دے سکے علیم خواہ سے دوستوں کی پرواہ تو نہیں کرتے علیم خواہ مسئبت میں تھا اس کا حال احوال تو پوچھتے اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے علیم خواہ کو پکڑنے کی کوئی وجہ آج تک سمجھ نہیں اس کے بعد کیا تو کچھ نہیں نیب نے ان کے خلاف کوئی چلان تو پیش نہیں کیا یہ تو ہمارا تو سارا جو عدالتی نظام ہے نیب سمیت جی وہ غریب یہ ہے وہ تین سال میں رانہ سناواللہ پہ فرد جرمی نہیں آئے جوی وہ معصوم ہے تو اس کو رہا کر رہے ہیں اور قصور وار ہے تو سزاد ہیں یہ سولہ عرب کا معاملہ بھی تو نہیں حل ہو پایا ابھی حل ہو جائے گا ابھی سارے افسر تبدیل ہوں گے سارے اشارتیں ختم ہو جائیں گی دعاوں پہ دباؤ ڈالا جائے گا پہلے ہی کہاں ان پہ خلاف کاروائی ہو رہی ہے سارے کیسزداری صاحب ہم تو پہلے کہا چکے ہیں کہ میں نے اگر کس کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا تو بہت حضور ہوا رہا ہے میں تو نہیں ہوں سارے کیس واپس اوورسیز پاکستانیز بھول جائیں دیکھو الیکشن کمیشن نے ذکر ہی نہیں کیا مرازلہ میں جو صدر کو لکھا ہے اوورسیز پاکستانیز بھول گا وہ مشین جسے داندلی رکھتی ہے وہ اب نہیں بنے گی چونکہ داندلی تو یہ بغیر رہ سکتے آرون صاحب یہ تو توفان بھرپا ہو جائے گا اوورسیز پاکستانیز کی بہت بڑی تعداد ہے اوورسیز پاکستانیز اپنے رول اور طرح سے بھی پلے کر سکتے ہیں وہ فینانس کر سکتے ہیں پارٹی کو اپنے رشتہ داروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ووٹ کتنے لوگ ڈالتے ہیں چالیس فیصد وہ شور کریں کہ ان کے رشتہ دار سا فیصد ووٹ ڈالیں ان کے دوست ڈالیں ان کے لیے وہ سہولتوں کا بندبس کریں ان کو کہیں اوہ بھائی گاڑی مانگاؤ جاؤ اس کا کرایا ہم دے دیں گے ٹھیک ہے وہ تو کوئی کسی کردار کنے روک تھا وہ ہو آپ کو کتنے دفعہ قرآن کریم کی آیت سنائی ہے اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا فیصلے بندے کرتے ہیں بندے کرتے ہیں اور یہ کہ افواد نے کیا کہا مجھے بڑا افسوس ہوا بدقسمت فیصلہ ہے یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے وہ اللہ کہتا ہے تم جس چیز کو برا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر پشیدہ ہوتا ہے جس سے تمہیں کراہت آتی ہے اساں تکرہ ہو شہید کوئی دنیا ختم ہو گئی پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے دونوں طرف پر پارٹی اب شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ان سب عمران خیل صاحب لے ابھی ان کو جیج کیا جائے گا نا شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے گا سولہ رب کا حساب دیں ان سے پوچھے آپ کے بیٹے کے سوا اس ملک میں کوئی آدمی نہیں ہے بیٹا بھی وہ جو ہے کہ گھنٹہ شریف کے سامنے کھڑا میک اپ کرتا رہتا ہے وہ ذاتی فیل ہے میں کونسا اس کو روک رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں کہ اس پر خلاب کوئی رپٹ درجی کر رہے ہیں اور اب دیکھ رہے ہیں نماز شریف صاحب کیا کریں گے وہ واپس آئیں گے کی نہیں کریں گے آئیں گے مقدمات ہیں حرون صاحب مقدمات ہیں ہوتے ہیں زمانت ہو جائے گی اور اگر فرض کرو وہ مقدمہ ہاں ہسپیٹل میں چلے جائیں کیونکہ تو ہر مستقل بیمار اقتدار نہ ہو تو وہ بیمار رہتے ہیں ہسپیٹال میں وی 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 آئی پی سسٹرم ہوگا ان کی پسند کے کھانے پکیں گے وہ وہاں رہیں گے پھر ممکن ہے ان کی زمانت ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر انہیں بیتاوی ہوئی تو وہ کہیں گے کہ میں نے بننا ہے وزیرہ بھائی سے کہیں گے الیکشن کرا ہو لیکن اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کوئی اتنی آسانی سے تو نہیں کیا جا سکتا ضروری نہیں ہے پی ڈی ایم باقی ہے ضروری نہیں ہے آچھا ویسے زرزائی صاحب ابھی شہواشریف صاحب سے ملنے کے لیے پہنچ چکے ہیں اینیو آرون صاحب مجھے کیوں لگ رہا ہے اس پورے سسٹم کے اندر اپوزیشن اس لیے آنا چاہ رہی ہے مقدمات ختم ہو جائیں نواز شریف صاحب اپس آجائے عوام کے بعد تو کہیں بھی نہیں ہے پھر عوام کا کیا تعلق ہے اس طرح عوام کے لیے اعدام اعتماد لائے تھی نہیں نہیں عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ اشرافیہ کے لیے ہے وہ کیا ریپورٹ آئی تھی اس اعدام میں نہ بھول جاتا ہوں دو ہزار ارون روپے اشرافیہ پہ خرچ رہتے ہیں عوام پہ کون سے پہتے ہیں عوام کا تو خون نہیں چوڑا جاتا ہے عمران خان صاحب کتنے مضبوطی سے یہ پورے معاملے کو اپنے حق میں لے کر جا سکتے ہیں عوام کے عدالت میں ان کے یہ خیال ہے یہ اس کے شوپانی میں ہے یہ ملاقاتیں اس لیے ہو رہی ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں پتا ہے اس ملاقات کا کوئی بات پتا چلے گی تو کہیں گے مشرق عمران خان کو گرفتار کریں یا نہ کریں میری غائی ہے کہ کریں میں اسے جانتا ہوں میں نے اسے جیل میں دیکھا ہے بات چھوڑے نا جیل چلا جائے دو دن بھی نہیں لگتے آدمیوں کا ایڈجیسٹ کرنے میں ہم جیل میں رہے ہیں موٹا صاحب کے زمانے میں وہ تو ایک ایشیو چھوٹا چا تھا کچھ اخبار نمیزوں کی برطرفی کا کوئی پولٹیکل وجہ نہیں تھی وہ حنیف رام شاہی کے لئے میں رہے آئے ہاس رہے تھے میں نے کہا کیا وہ کہا کچھ دیر لگتی ہے پھر اپنا جو آدمی کیا عمران ہاں دو دن دالوٹی کھا لے گا پھر عدالت اجازت دے گی گھر سے کھانے کی تو لیکن اگر وہ جیل چلا گیا پہلے ہی اسے فائدہ پہنچا پختونخواہ کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا کراچی میں اس کے حق میں ویو ہے سب سے زیادہ مظاہرے باہن ہوں گے سنٹرل پنجاب میں اس کی مقبولیت بڑی ہے ٹھیک ہے ویسے یہ سارا پاور سٹرکچر اس کے خلاف ہے پھر یہ اس کے لوگ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں آچھا بیج میں آپ کو خبر دے دو چلتے 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 نہیں خبر دے دیں خبر دے دیں دے دو بلی پلیز دیجئے خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے میں نہیں لوں گا ایکسٹینشن چیف آف ایف ایسٹر لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جانے سے پہلے کچھ فیصلے کریں گے جس کا انہیں اقتیار ہے قانون جس کا انہیں حق دیتا ہے کچھ ممکن ہے کچھ تبدیلیاں کریں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے حرون صاحب تجربہ کیا کہتا ہے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جو فیصلے سامنے آئیں گے وہ تو میں اس پہ نہیں جاؤں جہاں نیشنل سیگورٹی ایشیوز پہ ٹیلیویان پہ بفتگو نہیں کی چھیک ہے حرون صاحب چلیے بہت سارا آپ نے کہا تاجر سرمایہ کار یہ امران خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے خان صاحب کی حکومت میں کیا یہی ان کے ایک بڑی مشکل تھی یا کچھ اور بھی مشکلات تھی ان کی جس کی وجہ سے نہیں نہیں دیکھونا بڑی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا تجربہ ہی نہیں تھا اب ہمارے بھائی اسودمر کو لگا دیا وزیر خزانہ ایک خیالی جنت انہوں نے تعمیر کی ہوئی تھی باہر سے پاکستانی پیسے بیجیں گے ریکوری کر لیں گے وہ کدھر ہے وہ ابنا نوٹنکی شہزاد اکبر کدھر ہے بولتا نہیں ہے اس نے کہا میں باہر سے پیسے لے ہوں گا ڈاکٹر سیڈل نے صاف کہا ان کو بلایا دیکھو رابطہ تو میرا انڈریکٹ رہتا تھا ڈاکٹر سیڈل صاحب کو بلایا ان سے کہا کہ آپ ہی ذمہ داری لے لیں انہوں نے کہا یہ کام ہونے والا نہیں ہے لندن میں جو نواز شریف نے مرسلوٹ کی ہوئی ہے روس چیو نے کی ہوئی ہے انڈین چیو نے کی ہوئی ہے اسٹن یورپ تو لندن اسی برطانوی معیشت اسی ناجائے سرمایے پہ یو اے پہ ایف اے ایف کا اطلاق ہو گیا برطانیہ پہ نہیں ہو سکتا اچھا ان کو ہمارے بھائی کو بنا دیا وہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ سنسیئر تھا پارٹے کے ساتھ سنسیئر تھا اس کو بین الاقوامی کارپریٹ بزنس میں بڑا نام تھا لائک آدمی ہے لیکن وہ اس کو پتہ نہیں تھا یہ دنیا کا مالیاتی نظام کیا ہے تو آئی ایم ایف سے مذاکرات تھیں تاخیر سے کیے اس سے نقصان ہوا پھر ایک آدمی کو لے آئے جو بلکل روایتی سا آدمی تھا حفیظ حفیظ صاحب وہ کیا کر سکتے تھے اچھا پھر تیسرے آدمی کو لے آئے یہ بہتر تھے شاکترین سا بہتر تھے شاکترین سا آپٹیمس تھے ان کا اگر وہ منصوبہ منظور ہو جاتا سو دو سو ارب رفعہ دے دیتے خوت کو تو اس سے بڑی جابز ہیں کم از کم وہ تو پچیس زار سے لے کے پچاس زار میں ایک جاب پیدا کرتے ہیں تو یوں امیجن کہ دس لاکھ جاب سے وہ پیدا کرتے تھے اس میں تاخیر ہو گئی ان کے موڑے پر جوش تھے اچھا اینہی ہو بہت سارے معاملات پر خبری ہیں اچھا پھر وہ بزہر صاحب سے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں آیا ٹیم میں جو مثلا یہ ہم مسلسل بزارتیں سید میں جو ہو رہا تھا گند پڑھا ہوا تھا یہ ڈاکٹر فیصل کے بس کی بات تھوڑی تھی ڈاکٹر فیصل ایک جہنون آدمی ہے بہت اچھے آدمی ہیں نہایت قابل تعریف ہیں انہوں نے اپنی کرونا میں کرونا سے بڑا اچھا فائٹ کیا اس حکومت ہے دیکھر اس کی اس کی کنٹریبوشن دیکھیں شجرکاری جو جود بولتی ہے پوزیشن کہ جی نہیں لگے درخت نہیں لگے تو سارے دنیاں کیوں مانتی ہیں سارے دنیاں کیوں مانتی ہیں سارے درخت لگانے میں ہماری مدد کریں یہ تو جائے نا تصویریں کھینج کے بتائیں کہ ایک عرب درخت نہیں ہے صرف دس لاکھ درخت ہیں کرونا سے بہت اچھا فائٹ کیا سارے دنیاں نے تعریف کی احساس پروگرام بڑا اچھا تھا اب مجھے افسوس سلسانی نشتر سے جاہر ہے جب حکومت ختم ہو جاتی ہے تو انہیں جانے وہ تو غیر سلسی خاتون تھے انہوں نے نو لاکھ یہ وقفے میں حساب لگا لی نو لاکھ غیر مستحق لوگوں کو پیسے روک دی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کتنے عرب رفعہ جو ہیں وہ بچا کے مستحقی تک پہنچے بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ایک اور میں بھی خبر آپ کو دیکھوں میں اس کی تصدیق نہیں کر رہی شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں خبریں جال رہی ہیں کہ وہ اور سپریم گورد پاکستان میں گئے تھے مگر چونکہ کچھ ویجوز ان کے نہیں آئے اس پر میں اس کی تصدیق نہیں کر رہی اچھل چلے بھی گئے جائیں نہ جائیں وہ کیا ہے ایک بیکار آدمی تھا آچھا ٹھیک ہے ویسے ہیران کن طور پہ حارن صاحب سے شہباز شریف صاحب کو سنا گیا عدالت کے اندر بلاول سے مقالمہ ہوا مگر خان صاحب کے لیے بھی یہ تچو خیز بات ہے جج بہتر سمجھ دیں گے بران خان صاحب کو بھی بلاتے ہیں بلاول کو بھی بلاتے ہیں شہباز شریف صاحب کو سنا گیا باکلوں کو بلاتے ہیں شہباز شریف صاحب نے فکر ہے جو گیا اللہ اور پاکستان کے نام پر بھیق مانگ رہے ہیں انصاف مانگ رہے ہو اکی بھیق مانگ رہے ہو انصاف کی بھیق مانگ رہے ہوں گے اچھا انصاف کی بھیق مانگ رہے ہو میں آپ کے مشکل آسان کر دیتی ہوں اردو زبان میں ایک اچھی صلاح کا اپنے ذات ٹھیک ہے ایڈی ہو آرون صاحب بات یہ ہے بہت سارے لوگوں کا سوال بھی ہے یہ میرا بھی سوال ہے جو میں روز دھوراتی ہوں چار مہینے والی جو پوری آپ نے تصویر کھینچ کے لوگوں کے سامنے رکھی اتنا بڑا طفان آپ کے سینے میں تھا ہلکے پھل کے انداز میں آپ سناتے رہے بتاتے رہے کیسے آپ کو پتہ کیسے چلا تھا روز آپ سے تنکا تنکا کر کے پوچھ رہی ہوں میں کہ شاید آپ بتا دیں نہیں بتا تو بھائی میرا سورسہ مجھے بہن تو آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ شہزادہ محمد بن سلمان پر فائرنگ امریکیوں نے کرائی ہے اب آپ کہیں کہ وہ کس نے بتایا تھا مجھے نہایت رلائبل آدمی نے بتایا تھا ٹھیک ہے وہ خبر ملتی ہے خوش قسمتی سے ٹھیک ہے اس خبر کی اور بھی تفصیلات ہیں وہ ملک کا مفاد بنی ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا میں نے یہ کہا یہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا ثابت ہو گیا حرف با حرف ثابت ہو گیا میں نے آپ سے یہ کہا مسلم لیگ الیکشن کی تیاری کری کرکنوں کو ہدایات دے دی گئی ہیں وہ جناب علی اس سسٹم پر کام کر رہے ہیں تو یہ لکی لی آپ کو کوئی دوست ہوتا ہے کسی کو آپ پر اعتماد ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے میڈیا جو سارے کا سارا پیچھے پڑا ہوتا میڈیا کے اچھے دن آگئے یعنی جن لوگوں نے حمایت کیا ہے ان پر اب ہن برسے گا سونے کی بارش ہوگی نظر آنا شروع گی آرون صاحب بہت سارے خماری برادری کے ساتھ کی میڈیا گروپوں نے نجات پانے میں اب ان پر ہن برسے اشتہار ہوں گے آپ ڈھونڈے ہیں یہ خبر کہا ہے اس میں تو اشتہار ہی اشتہار ہے ٹی وی میں لیکن آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں غیر جانمدار لوگوں کو کبھی پر فائدہ نہیں لیکن وہی بات ہے حارون صاحب لیکن ہم پہ اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے حارون صاحب امریکہ کیا کرے گا اب اس میں مداخلت تھی بھائی امریکہ اگر تو دیتا ہے پیسے ان کو مطلعہ انہوں جتنی یورپی یونین کے خوش آمد کی اس کا مقدمہ لڑا امریکہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوتا ہے اس سرے ڈٹ کے سہنسدان کہیں یورپی یونین کے ساتھ چوڑری سرور نے کہا رگڑ دے گا امریکہ امریکہ اللہ تعالیٰ ہے اچھا یہ اب امریکہ کچھ انہوں دیس بلین ڈالر دے لیکن اس میں ایک پرابلم ہے دیس نہ دے چار تین چار چار پانچ بلین ڈالر دے پرابلم کیا ہے دے گا تو اپوزیشن کے لئے مصیبت کے بری کیوں نے کیا تھا ثابت ہو گیا نہیں دے گا تو حالات خراب ہوں گے بے یقین ہی ہے ڈالر کی کیوں بڑھ رہی ہے سیمٹ تک کی تو فروخت کم ہو چکی ہے کسٹرکشن تو آخری چیز ہے جو رکتی ہے گھروں کی تو ضرورت ہوتی ہے وہ تو لوگ انہیں خریدنے ہوتے ہی ہیں ہوتے ہیں بلکہ امریکہ اگر مدد کرے گا تو مصیبت نہیں کرے گا تو مصیبت پلین وہی ہے پاکستان کو چین کے خلاف کھڑا کرنے ایک دو دن میں نہیں ایک دو مہینے میں نہیں ایک دو سال میں بھی نہیں پانچ سات سال میں پالیشیوں کو ریورس کرنے کا منصوبہ ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات محدود کر دی جائیں پاکستان کو فرنٹ لائن سٹیٹ بنا دی جائیں منشاہ صاحب کیا کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ تجارت منشاہ صاحب اپنا کہا فیض کا شعر ہے ہر زبان ہر صدا پہ لگے ہکان یہاں دل سنبھالے رہو زبان کی داری منشاہ صاحب نے کتنا دو تین مہینے پہلے کہنے شروع گیا تھے انڈیا کے ساتھ تجارت انڈیا کے ساتھ تجارت اب انڈیا کے ساتھ تجارت ہوگی اب ہوگی اے پروگرام ہوگے ٹیلیویئن پہ بڑا ضروری ہے حالانکہ وہ تو ہم سے کچھ خریدتے نہیں ایک سکھ آیا ہمارے ایک دوست ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مجھے اسے چکے دلچسپی ہے ہر ایک کو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑا خوش بڑا خوش جنا بچے کھلی ہوئی آنکھوں میں چمک اور وہ ایک خراب دور گدرا تھا ٹیکسٹائل کا اس میں کہو بھئی سکھ آیا اس نے کہا جتنا کپڑا بنا سکتے ہو بنا کے بھیجو میں نے کہا اس کے خوشی خراب نہ ہو جائے انڈیا خریدنے دے گا انڈیا بیچنا چاہتا ہے پاکستان کو سعودہ سلف خریدنے نہیں چاہتا مگر یہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی پروگرام ہوں گے انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کرو اور میرا خیال آئے کہ کچھ نہ کچھ تو شروع ہوئی جائے گا ٹیک ہے جس طرح سے سارے معاملات کو نمٹایا جا رہا ہے حارون صاحب جس طرح سے ادلیہ نے اس معاملے کو بھی نمٹا دیا ہے تاکہ آئینی بہران جو ہے وہ ختم ہو جائے شہباز شریف صاحب سے مطارقے ہو سونہ عرب کے ہیں یہ ایک بات انتھوزیاسٹک نہیں ہوں گے خوراک وغیرہ افغانستان بھیجنے کے لئے عمران خیال انتھوزیاسٹک تھا ممکن ہے ملک کے مفاد میں تو یہ ہے کہ افغانوں کو کسی نہ کسی طرح خوراک فرام کی جائے یہ انٹرسٹر نہیں ہوگی اس میں جماعت اسلامی نے کام کیا ہے ہماری ملٹری نے بڑا سیکریفائس کے خود بھی ڈونیشنز دی خاموشی سے پیسے دی اور تاجروں کو موٹیویٹ کیا ہے بہت سے اداروں نے کام کیا بہت اچھا ایک تاریخی فیصلہ تھا لیکن یہ نہیں انتھوزیاسٹک ہوں گا مولان خیال الرحمن نے تو بلوچستان میں قید پڑھا تھا ایک روپے ان کی پارٹی نے چندہ جمع نہیں کیا تھا ایک روپے پاکستان کی پرانے پاکستان میں لے جا کے یہ کیا تبدیلی لائیں گے ایک بریک سے واپس آکے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ لیے ویلکم بیک خارون صاحب متعدہ اپوزیشن کہتی ہے کہ کل یومیں تشکر منائیں گے ایمکیو ایم کہتی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے شہباز شیف صاحب کہتے ہیں یہ عدلیہ عوام اور قانون کی جیت ہو گئی عدلیہ قانون اور عوام کے بھی جیت ہو گئی امریکہ کے بھی ہو گئی یہ تفاق کی بات ہے کہ سب کے مفادات مشترکہ عوام کے بھی قانون کے بھی انصاف کے بھی امریکہ کے بھی اور ایم کیو والے ہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے سیاسی سماجی ہر اعتبار سے ہم ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں فزیل ہو گئے وہ کل تک تو آپ عمران خواہ کے ساتھ تھے اور آج آپ شکر ایسے ادا کر رہے ہیں جیسے ہی ساری جنگ آپ نے لڑی ہو کل تک آپ اس کے ساتھ آپ کو گورنری کی آفر مل گئی آپ کو کچھ بدیاتی اختیارات کی آفر مل گئی کل تک تو وہ نہیں دے رہے تھے اگر یہ انصاف پتہ وہ محسن دعوڑ کیا کہہ رہا ہے پختون خواہ میں یہ ہوگا اور یہ بلوچستان میں یہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا پختون خواہ اور بلوچستان میں جو پالیشیاں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں بنائی ہیں اور ویسی کے ویسی رہیں گی اور انہیں محسن دعوڑ کو نہیں بلانا چاہیئے تھا محسن دعوڑ جو ہے یہ وہ تنظیم ہے جس کے حق میں امریکہ کے ریٹائر افسر جو ہیں سوشل میڈیا پہ پہنچ کے کمپینڈ چلاتے رہے اور اس سے محسن دعوڑ کے بلانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیا لوگ ہیں یہ ٹھیک ہے کل تک یہ ایبسلوٹی نوٹ کہتے تھے آج کہتے ہیں کہ انتقام کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں گئے وہ ڈرتے ہیں پتھان سے پتھان سے ڈرتے ہیں کہ وہ ریٹیلی ایٹ کرے گا ریٹیلی ایٹ تو وہ کرے گا اس کے خلاف سازش ہوئی ہے دیکھیں سوبریم کورڈ نے یہ نہیں کہا سازش نہیں ہوئی سوبریم کورڈ نے کہا ڈیپٹی سپیکر کی رولیں غلط ہے غلط ہے ڈیپٹی سپیکر کو یہ نہیں کرنے چاہیئے تو حارم صاحب آپ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں جس بابا جی پہ آپ تنقید کرتے تھے دس ہزار روپے کے پیچھے وہ تاویز آج سچ ثابت ہو گیا نہیں وہ داسست ہے تاویز بابا جی جو تھے ان کا تاویز کارگر ہو گیا اپنا اس وقت تو اس کو پکڑ لیا تھا ایجنسی والوں نے کہ یہ کیا جا کر رہا تو اس نے کہا میرے تاویز لینے کے لیے میں تاویز دے دیا اس موضوع پر میرے پاس ایک خط ہے شہباز شریف صاحب کا کب دکھائیں گے سنائیں گے اس پر انہوں نے لکھا پیٹی آئی کی ایراکین اب کیا کریں گے اور خاص طور پر وہ جو منہر فراغین یہ نہ وہ ابران کا حصیفہ دے سکتے ہیں الگ ہو سکتے ہیں ابھی وہ اپنی حکمت عملی بنائیں گے جو انہیں سوٹ کرے گی لیکن میں یہ کہتا ہوں وہ آم کے پاس چلے جائیں اپنی غلطیاں بھی تسلیم کریں پارٹی کی تنظیمیں نو بھی کریں مختلف لوگوں کو ووٹ دیں سارا پاور سٹرکچر ان کے خلاف ہے اس وقت ایک بار نے کہا تھا کہ ساری دنیا کے خلاف اعلان جنگ میں کر بیٹھا ہوں تو یہ ساری دنیا کے خلاف اعلان جنگ ہے دیکھئے ابھی مجھے بھیجا کسی نے ان کا جنرل حمید گل کا ایک خطاب کا کول جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا سربراہ آیا اور اس نے امریکہ کی لائف لائن بند کی تو آپ دیکھ لیجے گا کہ پاکستان میں موجود اسرائیل کے تمام ایجنٹ اکٹھے ہو جائیں گے اسرائیل کے تو نہیں مگر امریکہ سے ہم دردی رکھنے والے ضرور موجود ہیں اسرائیل کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے تو امریکہ اسرائیل ویسے ایک ہی ہے پاکستانی عوام نے بتر فیصد نے کہا امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں ان بتر فیصد آدمیوں کو کھڑا کر لے اور کاشتکاروں کو اور ایکس سروزمن کو تو امران خان فیر الیکشن میں اگر دھاندلی نہ ہوئی تو اگر دھاندلی ہوگی ضرور مجھے اندرشہ اور یہ ان کی کیپیسٹی بڑی دھاندلی کرنے مولان فضل الرحمان زرداری صاحب اہدے تو بتائیں کون کون کیا ہوگا وزیر خارجہ کون ہوگا وزیر خارجہ بلاول صاحب ہوں گے یہ اطلاع یہی ہے اور ایسا کیسا وزیر خارجہ ہوگا حسین اکانی جیسا ہوگا یہ نہیں پاکستان کا وزیر خارجہ ہوگا لیکن امریکہ کبھی ہوگا دونوں اطراف کھیلے گا ٹھیک ہے دونوں طرف نہیں ان کے لئے ہی کھیلے گا جن منحر فراکین نے ان کا ساتھ دیا ان سے یہ کیے ہوئے وعدے پورے کریں گے جو بھی وعدے کیے انہوں نے نواز شریف وعدے پورے کریں گے میں پوچھ رہا ہوں زرداری صاحب جو انہوں نے کہا تھا وعدے کوئی قرآن حدیث ہوتے ہیں وعدہ تو ایک چکمہ ہوتا ہے وعدے نہیں کیے ان میں سے کچھ کو چند ہے کوئی ٹکٹ دے دیں گے جن کے بارے میں جیدنے کا امکان ہوگا وعدے پورے کرنا شریف خاندان کے منشور میں نہیں ہے اچھا ویسے بتائیے اس پورے سسٹم کے اندر پورے چکر میں کھیل میں پیسہ خرچ ہوا ڈیفنیٹلی چار پانچ ارور پہ خرچ ہوئے ہیں اب میں یہ تو نہیں چاہتا میں جلے تو چھوڑ دوں اس کی تقریبات بتائیں گے میں تفاصل پوچھ نہیں رہی میں صرف مقتصر آپ سے پوچھ رہی سب سے زیادہ زرداری صاحب کرت چکے ہیں جو اطلاع ہے اچھا اب یہ پر آپ پر کوئی تحقیقات ہو سپریم کورٹ کرے ٹیک اور ایجنسیاں اس کی مدد کریں میں کون کرے گا سب کے اپنے اپنے غم ہیں سب کو اپنی اپنی پڑی ہے اے دلِ غم گئی تیری کہانی کون سنے گا کس کو سنائے لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر لوگ کھڑے رہے یہ وہی لوگ ہیں جن پر کریکشن کے سنگین الزامات ہیں لوگ کھڑے رہے کل پھر تبدیلیا جائے ایجنسیاں جاتے جاتے ایک بات بہی کہتا ہوں مدالت ٹھیک ہو پولیس ٹھیک ہو ایک بی آر ٹھیک ہو سیول سروس ٹھیک ہو اس کے بغیر ملک نہیں ٹھیک ہو میں بھی جاتے جاتے ایک آخری سوار پوچھوں گی شہباز شریف صاحب کیا باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے اس کے بعد میں کلوزنگ پر چلی جاؤں گی میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ایکسٹینشن لینے ہی چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ یہ کوئی پاپلر اقضام نہیں ہوگا تو میں خیال ہونے ہی لینے چاہتے ہیں میری معلومات ہوں پچھل دو تین مہینے سوئے ہیں ٹھیک ہے چل گئے تینکیو سو مچ بہت شکریہ آرون سب تمام دیکھنے والے کو شکریہ مجھے جازی تھی اپنا بہت سا خیال اکھئے خدا حافظ